یہی دل کرتا ہے کہ سب کچھ غارت ہو جائے بس سب کچھ ختم ہو جائے بس قیامت ہی آ جائے سب کچھ بس جسے اپنے بچوں کی پکچرز اور ویڈیوز لیتے ہیں کھینچتے ہیں اس طرح سے میرے پاس سینکڑوں ہزاروں تصویریں ہیں ہاچی کی میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو اتنی اسوسییشن اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتی جتنی مجھے اپنے ڈاگ کے ساتھ ہے میں رکھ نہیں سکتا جب تک میری جان ہے نیوز مجھے نہیں مل جاتی میں نہیں رکھ سکتا بس میں اس کو ڈھونڈتا رہا ہوں میرے بس میں نہیں ہے زیادہ تر لوگ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کتہ ہی ہے نا اور لے لو تو میں نے کہتا ہوں یار اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ گم ہو جائے تو آپ بھی اور لے لینا یہ وظیفہ پڑھیں وہ وظیفہ پڑھیں ایسے کریں ویسے کریں آپ کی اولاد جیسے آپ کا بچہ آپ سے گم ہو جائے تو پھر کیا کرنے کو دل کرتا ہے تو آپ لہٰذا آپ پلیز اس پہ رحم کریں مجھ پہ رحم کریں ہاچی کو باپس اپنے گھر تک پہنچا دیں اسلام علیکم میں ہوں افیفہ نصراللہ اور آپ دیکھ رہی ہیں 24 نیوز اگر وفاداری کی بات کی جائے تو کتے سے بڑھ کے کوئی وفادار نہیں ہے اور جب آپ کو کتے سے محبت ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہے آج میں آپ کو ایک ایسے شخص سے ملواؤں گی جن کا کتہ ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے چند روز پہلے کالا شاہ کاکو کے قریب ان کا کتہ ٹینٹ پیگنگ کے میلے میں یا مقابلے میں چوری ہوا تھا آج تک وہ کتہ انہیں نہیں مل سکا ان کی طرف سے یہ خصوصی طور پر ایک اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ان کا یہ کتہ جس کا رنگ سنہری بھی ہے اور لیبرا دور ہے وہ ان کو واپس لوٹائے گا تو اسے ایک لاکھ کا انعام دیا جائے گا میں ساتھ نمان مقبول صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم صاحب سلام جی سر کیسے گم ہوا کیا ہوا تھا اس دن پچیس اکتوبر کو اتوار کے روز یہاں کالا شاہ کاکو ایونٹ چل رہا تھا نیزہ بازی گیا میلا تھا اور وہاں پہ ہمارا ریس ٹریک بھی ہے اور ہر اتوار کو وہاں جانا ہوتا ہے ریس ٹریک پہ اور اس دن بھی بس میں ریس ٹریک پہ گیا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے میلا نیزہ بازی کا میلا چل رہا ہے تو پہنچتے ساتھ ہی مجھے یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ آئے ہیں کوئی دو ہزار کے قریب گھوڑے تھے پانچ دس ہزار لوگ آئے ہوئے تھے کافی 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 رشت لگاوا تھا تو میں نے یہی سوچا کہ میں ابھی پہنچا ہوں تو پانچ دس منٹ میں میں اپنے ڈاک کو اس کا نام ہاچی ہے ہاچی کو میں کالر پہنا دوں گا اور اس کو لیش پہ کر کے یا گاڑی میں بٹھا دوں گا یا اس کو سائٹ پہ کر کے کہیں باند دوں گا تو ابھی بس میں یہ کرنے لگا تھا کہ پانچ دس منٹ میں اور اگدم اگدم سے بس وہ غائب ہو گیا اور اس کو ڈھونڈنا شروع کیا ہم جہاں جہاں ہم ڈھونڈ سکتے تھے چالیس پچاس کے قریب جو لوگ ہیں وہ ڈھونڈتے رہے ان کی ماشاءاللہ سے وہاں بہت اچھی سیکیورٹی ہے لیکن ہمیں ہاچی نہیں ملا اور بس جو مقابلے میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے تو بس کوئی اس کو کسی نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور وہ چھپا کے اس کو لے گیا اب وہاں سیکیورٹی بہت اچھی ہے بہت سارے کیمرہ بھی گیٹ پہ لگے ہوئے ہیں تو ہم نے کیمرہ بھی چیک کیے لیکن ہمیں کچھ ابھی تک تو کیمرہ میں نظر نہیں آیا اب تقریباً تیرہ دن ہو چکے ہیں اور یہ تھوڑا سا سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو گیا ہے اور ایک لاکھ روپے انام ہے ڈھوننے والے کے لیے کی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاچی کی ایک بڑی ایک نشانی ہے اس کی کہ اس کی دم کی بائیں طرف جہاں سے دم شروع ہوتی ہے وہاں دم کے بائیں طرف ایک چربی کا گولہ ہے ٹینس بال کے کرکٹ بال کے جتنا جہاں کرکٹ بال کے جتنا جو دس فٹ دور سے بھی نظر آ جاتا ہے اس کو دھوننا نہیں پڑتا اور لگتا ایسے کہ شاید کوئی بڑا سا دان جیسے دانہ ہوتا ہے جیسے ایپسس کہتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہے اور چربی کا گولہ ہے لیکن تو وہ اس کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے اور دوسرا وہ جس نے بھی چوری کیا ہے اس کے لیے ایک میسیج یہ ہے کہ وہ کسی کے کام کا نہیں ہے کیونکہ ہاچی کا آپریشن ہوا ہے لہٰذا اس کے بچے نہیں ہو سکتے نیوٹر کیا ہوا ہے نیوٹرڈ ہے وہ اور وہ کیونکہ سات سال کا ہو چکا ہے اس لیے وہ کھیل کود بھی نہیں رہا ہوگا جہاں پہ بھی وہ ہوگا بس وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ بس ابھی دروازہ کھلے گا اور میں اس کو لینے کے لیے آوں گا اور وہ گھر واپس آ جائے گا بس وہ یہی سوچ رہا ہوگا نہ وہ کھا پی رہا ہوگا اور بلکل بھی بلکل بھی ایکٹیو نہیں ہوگا تو وہ کسی کے کام کا نہیں ہے اس کی بریڈ کونسی ہے لیبراڈور اس کو لیبرا کہا جاتا ہے پاکستان میں زیادہ تر لیکن بریڈ کو لیبراڈور کہتے ہیں اور بلکل پیڈگریڈ ہے اور میرے پاس آیا تھا ہاچی جب صرف چالیس دن کا تھا اور اب اس کی عمر سات سال ہے اور وہ نئے نیا اونر بلکل بھی کسی کو قبول نہیں کرے گا اس کو نیا مالک جو ہے وہ نہیں چاہیے نہیں قبول ہوگا تو جس میں پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ کسی کے کام کا نہیں ہے ایک روپے کی بھی ویلیو نہیں ہے اس کی بس وہ ایک زندہ لاش کی طرح کہیں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے مالک کا انتظار کر رہا ہے اس کا رنگ کس طرح کا تھا ہاچی کا جو کلر ہے اس کو گولڈن کہتے ہیں تو وہ کہیں سے وہ تھوڑا سا کریم کلر کا بھی لگتا ہے لیکن اس کلر کو گولڈن کلر کہتے ہیں اچھا اسوسییشن کیسی تھی آپ کی ہاچی سے اسوسییشن بلکل ایسی ہی جیسے کہ آپ ہمیں ہمیں جیسے اپنے بچوں سے اسوسییشن ہوتی ہے بلکل اسی طرح کی ہے کیونکہ میں یہاں میری ایک آٹ گیلری ہے لاہور میں اور میں اکیلہ رہتا ہوں اور بس میں ہوں اور ہاچی ہے اور ہم دونوں ہیں اور ہم میرے ساتھ ہی وہ سوتا ہے میرے ساتھ میرے دفتر میں سارا دن رہتا ہے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہیں جاؤں پانی بینے کے لیے بھی جاؤں تو وہ مجھے فالو کرتا ہے جہاں پہ بھی جاؤں بس میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے میں مارکٹ پانچ منٹ کے لیے بھی جاؤں تو وہ میرے ساتھ گاڑی میں ہوتا ہے میں اس کے بغیر کہیں نہیں جاتا وہ میرے ساتھ ٹریول کرتا ہے میں سال میں چھ مہینے یہاں نہیں ہوتا میں زیادہ تر گلگت بلتستان میں ہوتا ہوں گرمیوں میں اور وہ میرے ساتھ ٹریول کرتا ہے ہم نے بہت ساری ٹریکنگ ساتھ کی ہے ہم کافی سارے ایکسپیڈیشنز میں ساتھ گئے ہیں اور ہاچی جو ہے اس کو لوگ جانتے ہیں پنجاب میں بھی گلگت بلتستان میں بھی اور بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں اور خاص طور پر بچوں کے بچوں کے ساتھ تو ہاچی بہت ہی بہت ہی اچھا ہے لوگوں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہوتا ہے گھلتا ہے ملتا ہے جلدی جہاں جو جو بھی پیار سے بلائیں لیبرادور جو ہیں وہ بائٹ نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ وہ چوری بھی ہو گیا لوگ جانتے ہیں کے لیبز جو ہیں وہ بائٹ نہیں کرتے بہت فرینڈلی ہوتے ہیں اور یعنی کہ جس نے بھی اس کو چوری کیا ہے اس کو پتا تھا کہ یہ اس خصوصیت کا ہے جہاں ہاچی جو ہے وہ ایک بڑا ہیلڈی سا بڑا بڑا سا ڈاغ ہے تو جس کو جس نے چوری کیا اس کو پتا تھا کہ یہ بائٹ نہیں کرے گا ورنہ اتنے بڑے ڈاغ کے پاس تو لوگ آتے ہوئے ڈرتے ہیں یہ بھی درخواست کروں گا سب 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 دیکھنے والوں سے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس نیوز کو آپ پلیس سپریڈ کریں شیئر کریں ہیونلی ایکسپیڈیشنز کے نام سے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ میرا اکاؤنٹ ہے اور وہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں گی اس عمر کے جتنے بھی کتے ہوتے ہیں ان کو جب چوری کیا جاتا تو کس مقصد کے لیے چوری کیا جاتا ہے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کتے کو بریڈنگ کے لیے چوری کرتے خاص طور پر جب کوئی ایک بہت دیکھنے میں خوبصورت کتہ ہو ہیلڈی ہو آہ تو اچھی بریڈ ہو اور ہاچی کو دیکھ کے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک اچھی بلڈ لائن سے ہے پیڈی گریڈ ہے ہیلڈی ڈاغ ہے اس کی قیمت کتنی ہو گئی ہوگی جو بچہ ہوتا ہے چار مہینے کا یا پانچ مہینے کا تو چالیس ہزار پچاس ہزار کا بچہ مل جاتا ہے لیکن ہاچی کی ویلیو بس ہاچی کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے وہ تو صرف میرے لیے آپ کے لیے ویلیو دنیا میں ہر انسان کے لیے بس وہ ایک زندہ لاش ہے سات سال کا لیب ہے وہ نیا مالک قبول نہیں کرے گا کبھی بھی بس وہ اپنی آخری سانس تک کوشش کرے گا کہ وہ گھر واپس آجائے میرے پاس واپس آجائے وہ اپنے گھر کو مس کر رہا ہوگا اور وہ سوتا بھی ہوگا تو اس کو خواب آتے ہوں گے اپنے گھر کے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ ہے اور ایک اور ڈاگ بھی ہے میرے ساتھ جو ہاچی کے بچوں کی طرح ہے روٹین کیا تھی ہاچی کی کھانے پینے کی اٹھنے بیٹھنے سونے کی بس میرے ساتھ اٹھتا ہے میرے جب میں سوتا ہوں تو وہ بھی سو جاتا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جب وہ نہیں نہیں کھاتا ہر چیز ہر چیز وہ کھاتا کوئی سپیشل فوٹ نہیں بس جو جو میں کھاتا ہوں سبزیاں فروٹ روٹی چاول ہر چیز ہر چیز ہی کھاتا ہے اچھا اب آپ کو شک ہے کسی پر نہیں مجھے مجھے کسی بے مجھے کسی بے شک نہیں ہے ہم کوئی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ کچھ اس طرح کا کبھی کوئی انسیڈنٹ پیش ہی نہیں آیا تو کسی بے شک نہیں ہے سچ اور لیکن بس اللہ کرے ہمیں چاہتا ہوں کہ سب سب یہ دعا کریں کہ وہ جلدی سے جلدی گھر واپس آ جائے اور میں بہت زیادہ اس کو مس کرتا ہوں اور جب سے وہ گمہ ہے آپ یقین کریں کہ میں صبح اٹھنے سے پہلے اس سے پہلے کہ میری آنکھ کھلے میرا ذہن پہلے سے مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ جیسی آنکھ کھلے گی تم نے ہاچی کو ڈھونڈنا ہے میں رک نہیں سکتا جب تک میری جان ہے یا جب تک میں اس کی کوئی نیوز مجھے نہیں مل جاتی میں میں نہیں رکھ سکتا بس میں اس کو ڈھونڈتا رہا ہوں گا میرے بس میں نہیں ہے انہوں بہت بہت زیادہ پیار سے اس کو پالا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتا ہی ہے نا اور لے لو تو میں انہیں کہتا ہوں یار اگر خدا نہ خاصتہ آپ کا بچہ گم ہو جائے تو آپ بھی اور لے لینا بقاعدہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اتنا جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے اتنی ان سے طاقت مل رہی ہے اتنی ان سے مجھے سٹرنٹ ملتی ہے جرمنی سے امریکہ سے یورپ سے آسٹیلیا سے مختلف ایشین کنٹری سے لوگ کالز کر کر کے واتس ایپ پہ یا میسیج پہ یا ای میل پہ مجھے مجھے کانٹیٹ کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ پلیز کبھی بھی مت رکنا ہاچی کو ڈھونٹے رہو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دعا کر رہے ہیں ہماری پوری فیملی دعا کر رہی ہے ہاچی مل جائے گا مل جائے گا اور پھر کئی ایسے ہیں جو مجھے میسیج کر کے کہتے ہیں کہ ہم ہاچی کی پکچرز دے کے تین دن ہو گئے ہیں بس جیسی پکچر دیتے ہیں بس ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں اور بس اللہ میاں سے نون سٹاپ دعا کر رہے ہیں کہ ہاچی آپ کو مل جائے آپ پلیز حوصلہ رکھیں سبر رکھیں اللہ میاں سے دعا کرتے رہیں یہ وظیفہ پڑھیں وہ وظیفہ پڑھیں ایسے کریں ویسے کریں اور وہ پنجاب میں کسی بھی گاؤں میں ہو سکتا ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ کالا شاہ کاکو میں ہو یا لاہور میں ہو کیونکہ اردگرز ہر جگہ پھر کیونکہ یہ ساری ٹیمز اور سارے لوگ اور وہاں میند دیکھنے کے لیے اور زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ وہ کسی بڑے شہر میں نہیں ہیں وہ کسی گاؤں میں ہیں اور جس کے پاس بھی ہے اس کو اس کو پتا ہے کہ میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے وہ بس اس کو چھپا کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ میں باہر نکالوں گا تو کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ لے گا اور آہ ہاچی ماشاءاللہ سے کافی بڑا سا بڑا ہیلدی سا ڈاغ ہے میرے لیے بہت کچھ ہے میرا کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا آپ یقین کریں میں کام شام نہیں کر کر رہا کچھ بھی میں نہیں کر رہا میرا کچھ دل ہی نہیں کرتا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بس جیسے انہوں جیسے سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا جیسے اب کیا کرنا ہے کچھ کر کے جیسے آپ آپ کی اولاد جیسے آپ کا بچہ آپ سے گم ہو جائے تو پھر کیا کرنے کو دل کرتا ہے آپ کا یہی دل کرتا ہے کہ سب کچھ غارت ہو جائے بس سب کچھ ختم ہو جائے بس قیامت ہی آ جائے سب کچھ بس یوں اس طرح کی عجیب عجیب سی سوچیں اور عجیب عجیب اور آہ باقی اللہ کی کام ہے جی کہ کیا کر سکتے ہیں ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں تو آپ آہ لہٰذا آپ پلیز اس پہ رحم کریں مجھ پہ رحم کریں اور ہاچی کو جو ہے واپس اپنے گھر تک پہنچا دیں کسی طرح سے اور میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے میں کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا میں کچھ پولس میں رپورٹ نہیں کروں گا میں میں کچھ بھی نہیں کروں گا بس مجھے اپنا ڈاغ واپس مل جائے اور انام کی رقم جو ہے وہ بھی وہ بھی حاضر ہے جو بھی لے کر آئے گا کسی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا کسی قسم کی کوئی کروائی نہیں کی جائے گی تو اللہ کرے بس ہاچی جلدی سے جلدی واپس آ جائے گا انشاءاللہ اور آپ نے نمان صاحب کی بات سنی نمان صاحب بہت زیادہ اس حوالے سے اشور بھی کر رہے ہیں کہ کسی کا نام بھی شو نہیں کیا جائے گا کسی قسم کی کوئی کسی پولس کو اطلاع نہیں کی جائے گی خاموشی سے آ کر ان کے ڈوگ کو یہاں پہنچا جائے کیونکہ آپ نے ان کے تاثرات بھی دیکھے ان کی فیلنگز بھی محسوس کی کہ کس قدر ان کو اپنے کتے سے محبت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص اس کو لائے گا اس کو بھی ایک لاکھ روپے کا انام بھی دیا جائے گا کیونکہ اگر وہ ان کے پاس ہے تو وہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ جو اسوسییشن ایک بار کتے کو اپنے مالک سے ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی آپ کا بہت شکریہ اور 24 نیوز دیکھتے رہیے گا